جی آئی جو ایک ایسی ٹیم ہے جو ان ایشیوز کو سالف کرتی ہیں جن کو کوئی ملٹری ہینڈل نہیں کر پاتی ان کے پاس بہت سے ایڈوانس ویپنز اور ایک بہت پاورفل آرمی ہے اور اس آرمی کو جنرل ہاک لیٹ کرتے ہیں اس ٹیم کے ہر میمبر کے پاس اپنے ہی خاص پاورز اور ایبیلٹیز ہیں اب ہم مووی کا سٹارٹ سکسٹین فورٹی ون میں فرانس میں دیکھتے ہیں جہاں ایک آدمی کو سزا دی جاری ہوتی ہے وہ آدمی کنگ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور کنگ اور ان کے اینیمیز کو ایک ہی جیسے ویپن ایک ہی ٹائم میں سیل کرتا تھا وہ آدمی سزا ملنے پر بہت غصے میں تھا اور کنگ کو بھی بہت برا کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ سولجرز کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرا بدلہ میرے لوگ ضرور لیں گے اس بات پر سولجرز کو غصہ آجاتا ہے اور وہ فائر ماسک منگوا کر اس کے مو پر پہنا دیتے ہیں اور سزا دیتے ہیں کہ اب وہ اسی ماسک کے ساتھ قید رہے گا اس کے بعد مووی میں سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہم ایک بزنس مین جیمز کو دیکھتے ہیں جو ایک کانفرنس میں اپنی انوینشن کو ریویل کر رہا تھا اس نے ایک ایسا ویپن بنا لیا تھا جو ایک ٹائم میں کسی بھی چیز ایون کے ایک پوری سیٹی کو بھی ڈسٹرائی کر سکتا تھا اس کا یہ ویپن ریموٹ کنٹرول تھا اور اس کانفرنس میں ہم جنرل ہاک کو بھی دیکھتے ہیں جس کو وہ ویپن پسند آ جاتے ہیں اور وہ اسے وہ ویپنز خرید لیتے ہیں سین شفٹ ہوتے ہیں اور ہم ڈیوک اور ریپ کارٹ کو دیکھتے ہیں جو جیمز کی فیکٹری سے ویپنز ریسیف کرنے آئے تھے ان کے پاس انس ویپنز کو لے جانے کے لیے بہت سی سیکیورٹی تھی راستے میں انہیں اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی ہے اور ایک جگہ آ کر ریپ ڈیوک کو بتاتا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن آ گئی ہے لیکن وہ جگہ بلکل سنسان ہوتی ہے یہ دیکھ کر ڈیوک گھپ را جاتا ہے اور جلدی سے ساری سیکیورٹی کو الیٹ کرتا ہے اتنے میں ہی وہاں پر ایک عجیب ائرکرافٹ آتا ہے وہ ائرکرافٹ بہت زیادہ فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ریڈارڈز پر بھی شو نہیں ہو رہا تھا اس پلین میں سے ایک لڑکی جس کا نام اینہ ہے وہ نکلتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی ان کو دیکھ کر آرمیر سولچر ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہاں سب سے شوکنگ یہ تھا کہ ان لوگوں پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا ادھر ان سب کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے جس میں ریپ انجرڈ ہو جاتا ہے ڈیوک اسے بچا کر لے جاتا ہے لیکن یہی پر وہ لڑکی جو این سے نکلی تھی یعنی اینہ ویپن کیس چھرا کر لے جانے لگتی ہے پر ڈیوک اسے پکڑ لیتا ہے یہاں اینہ کے سولچرز ڈیوک کو پیچھے سے پکڑنے لگتے ہیں اور اینہ اسے مارتی ہے پر اسی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور پلین آ جاتا ہے اس میں سے جی آئی جو کا میمبر سنیک آئی نکلتا ہے اور ڈیوک کے ساتھ مل کر سبھی اینیمیز کو ختم کرنے لگتا ہے یہی پر ایک اور پلین اینہ کو لے جانے آتا ہے اینہ ویپن کیس اپنے ساتھ لے جا رہی تھی پر ڈیوک اسے ویپن کیس لے لیتا ہے سنیک آئی بھی ڈیوک سے وہ ویپن کیس مانگتا ہے پر وہ ان کو نہیں دیتا اور پھر وہ لوگ اس کی بات جنرل ہاک سے کرواتے ہیں اسے یہ سب کچھ گچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے لیے وہ لوگ اسے ایجپٹ کے ایک ڈیزرٹ میں لے جاتے ہیں ڈیوک کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھی ریپ کارڈ بھی ہوتا ہے ایدھر پلین میں وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کس نے کئی نہیں بولتا اس کے بعد ان کا پلین ایک بیس میں لینڈ ہوتا ہے جہاں جنرل ہاک انہیں بیس دکھاتے ہیں جنرل ہاک انہیں بتاتا ہے کہ جی آئی جوز ٹیم کا ہر سولچر بہت ہی زیادہ ٹرین ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی انکریڈیبل پاور اور ویپنز کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی کسی بھی مشکل سے لڑ سکتے ہیں دوبارہ ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جس نے یہ ویپن بنایا تھا جیمز یہاں اس ویپن کو چیک کرنے آیا تھا کیونکہ جوک انہیں کہتا ہے کہ کسی نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور لوکیشن اینیمیس کو بتائی ہے جیمز اس ویپن کو چیک کرتا ہے لیکن اسے تو ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوتا کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ جیمز نہیں انہیں دھوکہ دیا تھا وہ گورنمنٹ کو ویپن بہت کسٹی سیل کر کے اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ویپن کو اپنے لئے یوز کر سکے اور اسی کے ساتھ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اینہ بھی جیمز کی ساتھی تھی یہاں جیمز اینہ کو اس ویپن کیس کو واپس لانے کا کام دوبارہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے ایک خاص آدمی کو بھی بیشتا ہے تاکہ وہ ویپن حاصل کر سکے جیمز یہ کام صرف دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لئے کر رہا تھا جس کا خود کا انڈر وارٹر بیس تھا یہاں وہ اپنے سسٹمز یعنی آرمی اور ویپنز وغیرہ کنٹرول کرتا تھا وہ اپنے کام کے لئے ایسی آرمی تیار کروا رہا تھا جسے کسی بھی طرح کا کوئی درد نہ ہو اور وہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب انہوں نے ایک سولچر پر کوبرا پائٹ ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور ہیران کن دور پر کوبرا پائزن رییکٹ کرنے کے بجائے اس کی باڈی سے باہر نکل جاتا ہے یہاں جی آئی جوز کی ٹیم اینا کے بارے میں پتہ چلا رہی ہوتی ہے تب ڈیوک انہیں بتاتا ہے کہ اینا پہلے اس کی فیانسی تھی اور اس کا بھائی آرمی میں تھا پر چار سال سے اب تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تب ڈیوک اور ریپ دونوں جی آئی جو کا حصہ بننے والے تھے ان کو کچھ سوٹ پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں جو بہت ایڈوانس تھے جس کی ہیلپ سے ان کی رننگ سپیڈ بھی انکریز ہو سکتے تھی اور وہ کسی بھی قسم کے سٹنٹس اور جمپس کر سکتے تھے ایتھر ریپ اور ڈیوک کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ دونوں ہی بہت اچھا کام کر رہے تھے ایتھر ٹریننگ کے دوران ڈیوک کو سنیک آئیس کے ساتھ فائٹ کروایا جاتا ہے یہاں سنیک آئی جی جاتا ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ سنیک آئی ابھی تک بلکل نہیں ہارا لیکن اب ڈیوک دوبارہ سنیک آئیس سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی ایبیلٹیز شو کروانا چاہتا تھا اور فائنلی اس بار وہ سنیک آئیس کو ہرا دیتا ہے جس سے ان کا ٹرینر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ایتھر ان دونوں کو وارٹر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل انہی یہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں ہی ٹریننگ میں پاس ہو گئے ہیں مووی میں سینز اب شفٹ ہوتے ہیں اور اینا کی طرف جاتے ہیں جو ڈرلنگ کارز کی ہلپ سے جی آئی جوز کی بیس میں انٹر ہو جاتی ہے ایتھر وہ لوگ کی آئٹی کو مار کر جنرل ہیوک کو بھی مار کر انجرٹ کر دیتے ہیں اور ویپن دونکر واپس جانے ہی لگتے ہیں ان کے جنرل کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ امرجنسی بٹن کو دھپا دیتا ہے جس سے ان کی ساری آرمی الیٹ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ ان کی ڈرلنگ کارز بھی ڈسٹروائی کر دیتے ہیں اب یہاں پر جی آئی جوز ٹرین کے ساتھ ان کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے سنیکائی اینا کے ساتھ اس کے خاص آدمی کو ہینڈل کرتا ہے جبکہ جی آئی جو کی ایک فیمیل میمبر اینا کو ہینڈل کرتی ہے ادھر اینا اور ان لوگوں کو اچھی فائٹ دیتے ہیں اور اینا کا ساتھی اپنا ڈرس ایک راکٹٹ میں چینج کرتے ہوئے اینا کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جیمز کے پاس ہیں اور ساتھ ہی وہ اینا کو کہتا ہے کہ یہ ویپن کچھ کنٹریز کے کیپیٹل کی طرف ایکٹیویٹ کر دیے جائیں سین شیفٹ ہو کر جی آئی جوز پر جاتے ہیں یہاں انہیں اینا کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اب وہ انہیں پیرس میں مل سکتی ہے ادھر انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اینا ایک سائنٹسٹ کی وائف ہے جس کو جیمز کی ٹیم یوز کرنے والی تھی وہ لوگ اینا کے ہزبنٹ سے اس ویپن کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں اور بعد میں اسی کے ہزبنٹ کو مار دیتے ہیں ادھر جی آئی جوز دنیا کو اس تباہی سے روکنا چاہتے تھے اسی لئے وہ جیمز کے لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں یہاں سنیکائی اور اس کے ساتھی سبھی مل کر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر کافی دیر تک نہیں روک پاتے اور آخر میں اینا اپنی موڈیفائیڈ کار سے ان کے اوپر شیوٹ کرتی ہے لیکن وہ بچتے بچاتے پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں اور آخر میں ان کی کار ڈسٹرائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اینا اور اس کے ساتھی وہاں سے بچ نکلتے ہیں اور آخر میں اینا ایک بلڈنگ کی چھت پر جا کر آئیفل ٹاور پر اس ویپن سے اٹیک کر دیتے ہیں اور آئیفل ٹاور نیچے سے بلکل ختم ہو جاتا ہے ہاں آئیفل ٹاور کے اوپر سے گرنے والے نینو پر تباہی بچا رہے تھے لیکن ڈیوک خوشیاری سے ایک بلڈنگ کی روف سے ان کے ائرکرافٹ پر جمپ کر دیتا ہے اور اس ویپن کے ریموٹ سے اس ویپن کو بند کر دیتا ہے لیکن آئیفل ٹاور نیچے سے ٹوٹنے کی وجہ سے اوپر سے بھی گر جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ لوگ ڈیوک کو کڈنیپ بھی کر لیتے ہیں جیمز کے ملٹری بیس میں جب ڈیوک کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینا کو کچھ پرانی عادے یاد آ رہی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جیمز نے اسے بھی اپنی پاور سے اس کام میں لگایا ہوا ہے سین دوبارہ جی آئی جوز ٹیم کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر ان کا ایک میمبر جیمز کے سولجر کے برین سگنل کی ہیلپ سے ان کے بیس کا پتہ چلا لیتا ہے اور وہ لوگ فوراں اپنی ٹریم تیار کرتے ہوئے ان کی انڈر وارٹر بیس کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی ہیلپ سے جی آئی جوز کو ان کی بیس کے اندر جانے کا راستہ ملتا ہے دوسری طرف جنرل ہاؤگ بھی سبھی سولجرز کو الیٹ کر دیتے ہیں جیمز اب سبھی بڑی سیٹیز پر حملہ کرنے والا تھا تاکہ لوگ در جائیں اندر آجاتے ہیں ایدھر بیس کے اندر انہیں ائر کرافٹ دکھتا ہے کووی میں دوبارہ ڈیو کو دکھایا جاتا ہے جس پر سائنٹسٹ شپ لگانے ہی والا تھا کہ وہ ماس اتار کر ریویل کرتا ہے کہ میں اینا کا بھائی ہوں جسے تم سمجھ رہے تھے کہ مر گیا ایدھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز ان مسائلز کو لانچ کر دیتا ہے جن کو جی آئی جوز باہر سے دیکھ لیتے ہیں اتنے میں ہی وہاں سنے گئی آ کر ایک راکٹ مسائل کو روک دیتا ہے اور پھر ہم نے جو ائر کرافٹ بیس میں دیکھا تھا پھر اسے لے کر مسائل کو روکنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جی آئی جوز کے باقی ممبر بیس کے اندر اٹیک کرتے ہیں اور ہاک باقی آرمی کو بیس کے باہر سے اٹیک کرنے کا کہتا ہے تھرڈ ڈیوک کو اینا بچھا لے دی ہے پر ڈیوک دیکھتا ہے کہ اینا بھی ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ وہاں سے ریموٹ لے کر اینا کو داد کر دیتا ہے اب سینز وائٹ ہاؤس شفٹ ہوتی ہیں جہاں ان کو اس حملے کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کو کہیں لے کے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پر ان میں سے ایک جیمز کا ساتھی سبی لوگوں کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے سینز دوبارہ جیمز کی بیس میں جاتے ہیں جہاں سنے کئی جیمز کی ایک خاص آدمی کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اس میں سنے کئی اسے ہرا کر مار دیتا ہے اور اب سینز رپ کی طرف جاتے ہیں جو دو میسائلز کو تو روک دیتا ہے لیکن جب بلاسٹ پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو اس کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور وہ پلین میں سے ایک رپلس ریلیز کرتا ہے جس سے اس فیپن کے سارے نینو بائٹ اس کے پلین پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے پلین کو بادلوں سے باہر لے جاتا ہے تاکہ ارث پر کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو اور خود وقت پر پیراشیوٹ سے باہر آ کر اس پلین کو بلاسٹ کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی آئی جو اس دن جیمز کی پوری ٹیم کو مار دیا ہے اور دنیا کو بھی بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اب وہ لوگ نئے مشن کے لیے ریڈی ہیں اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے